سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونسلی الہ رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کئی صحابہ رضی اللہ عنہم کو جنت کی بشارت دی تو ان میں سے ایک صحابی ہیں ان کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی ان کا میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اس دروازے سے جو شخص ابھی داخل ہوگا وہ جنتی ہے اب سب نے دیکھا کہ کون صحابی ہیں تو صحابی جب انٹر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں جوتے تھے اور داڑی میں مضو کا پانی ٹپکرا دوسرے دن آیا دوسرے دن بھی آپ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دروازے سے جو شخص انٹر ہوگا وہ جنتی ہے تو صحابہ نے دیکھا کہ وہی شخص جو کل آیا تھا وہی شخص آج بھی داخل ہوا ہاتھ میں جوتے تھے اور داڑی مبارک سے وزر کا پانی ٹپکرا تھا تیسرا دن بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دروازے سے جو شخص انٹر ہوگا وہ جنتی ہے تو صحابہ نے دیکھا کہ وہی شخص جو پہلے دو دن ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہوئی شخص آئے ہاتھ میں جوتے ہیں اور داڑی مبارک پر وزر کا پانی ٹپکرا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ ان کا کونسا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بہت عبادت گزار تھے رات بر لفلے پڑھتے رات بر عبادت کرتے تھے اور دن بر روزہ رکھتے تھے صرف عیدین کا موقع ایسا ہے جس میں ان کا روزہ نہیں ہوتا تھا باقی سارا سال روزہ رکھتے تھے سارا سال عبادت میں رہتے جب ان کی شادی ہوئی ان کا واقعہ ہے جب ان کی شادی ہوئی پہلی رات تھی یہ کمرے کے اندر تشریف لائے اور نفلوں کی نیت باندھی اور تحجی تک بلکہ فجر تک نفلیں پڑھتے رہے صبح ہو گئی ساری رات نفلیں پڑھتے رہے جو ان کی اہلیہ تھی وہ انتظار کر رہی تھی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نفلوں میں مشغول ہو گئے ہیں وہ بھی اٹھے اور ان کے پیچھے کھڑی ہو گئے نفل کی نیت باندھی ساری رات عبادت کرتے تھے تو اتنی عبادت گزار اتنے عبادت کرنے والے صحابی وہ سوچنے لگے کہ ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی وہ ان کے گھر تشریف لے گئے وہ بڑی عمر کے صحابی تھے ان سے کہا چچا میں آپ کیا رہنا چاہتا ہوں دو تین دن میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا رہو تو جب رات ہوئی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بستر پر لیٹے چادر اوپر لی وہ چادر کا تھوڑا سا کنارہ اوپر کر کے سراخ سے دیکھنے لگے کہ کیا عمل ایسا کرتے ہیں جو میں بھی تو دیکھوں تو دیکھا کہ وہ صحابی آئے اپنے بستر پر لیٹے اور سونے کی دعا پڑی اللہ ہمہ اسم کا موت و احیہ سیدھا ہاتھ سر کے نیچے رکھا اور ہو گئے ساری رات سوتے رہے میں نے کہا یہ کیا یہ تو ساری رات ہی سوتے رہے تو میں اتنی عبادت کرتا ہوں اور مجھے جنت کی بشارت نہیں ملی اور یہ ساری رات سوتے رہے اور جنت کی بشارت مل گئی تو انہوں نے سوچا کہ ایک دن اور رہتا جب اگلا دن آیا تو دولہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے ویسے ہی کیا چادر اوڑ لی اور تھوڑا سا چادر کا ٹکڑا اوپر کڑ کے دیکھنے لگے سراخ سے کہ کیا عمل کرتے ہیں تو وہی جو ہے صحابی تشریف لائے اور وہ بھی اپنی بستر پر لیٹے سونے کی دعا پڑی اور سو گئے فجر میں ان کی آنکھ کھلی تیسے دن پھر ایسا ہوا کہ وہ آکے جو ہے وہ صحابی سو گئے سونے کی دعا پڑی اور ساری راست سوتے رہے فجر میں اٹھے تو اب وہ ان سے رہا نہیں گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے انہوں نے اس صحابی سے پوچھا چچا آپ کا کون سے ایسا عمل ہے میں تین دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے جنتی ہونے کی بات سنی ہے اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی آپ کا کون سے ایسا عمل تو انہوں نے کہا بھائی یہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے یہی بات ہے تو وہ بیچارے جانے لگے جب دروازے تک پہنچے تو انہوں نے آواز دی بیٹا ادھر آو کہ میں وہ عمل تجھے بتاتا ہوں جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے تو صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس دل کے اندر کسی کے لئے نفرت نہیں ہے کسی کے لئے بغض نہیں ہے اور اس زبان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی یہ وہ عمل ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اچھل کے بولے یہی وہ عمل ہے یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے آج ہم بڑے بڑے عمال کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تحجد گزار بن گے اور بڑا جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن گے بڑے ہم نمازی بن گے بڑے ہم حج کرنے والے حج پہ حج کر رہے ہیں بڑے حاجی بن گے لیکن ہم یہ سوچیں کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے میری زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی آیا کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کا بغض ہے کسی کی نفرت بھری بھی ہے کسی سے میں نے تعلق توڑا گئے تو یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اپنے دل کو لوگوں کی بغض سے صاف کرنا لوگوں کی نفرت سے صاف کرنا یہ جنت میں لجانے والا عمل اللہ پاک ہمیں صحابہ کی تباہ نصی فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ